ناظرین اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا تھا کہ انا پرست بندے کی نشانیاں کیا ہیں اور ان کی نفسیات کیسی ہوتی ہے یعنی جس وقت وہ انا دکھاتے ہیں تو ان کے دماغ میں عموماً کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور اس ویڈیو میں ہم ان چھے طریقوں پر بات کریں گے جن کے ذریعے ہم انا دکھانے والے لوگوں کا دماغ ٹھکانے رکھ سکتے ہیں اور اسی ویڈیو میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ ایک انا پرست بندہ کیسے اپنی زندگی میں نفصانات اٹھاتا ہے اور کس طرح اپنی انا کے ہاتھوں ہر وقت ایک نفسیاتی عذیت اور ذہنی بے سکونی کا شکار رہتا ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں ایک انا پرست بندے کو زندگی میں عموماً یہ پانچ طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں نمبر ایک انا پرست بندے کی سیٹسفیکشن عموماً دوسرے لوگوں کی تعریفوں پر ڈپینٹ کرتی ہے انا پرست لوگوں کو ان کی انا کسی دوسرے بندے کو پساند نہیں کرنے دیتی اور نہ یہ لوگ کسی دوسرے بندے کی تعریف کر کے راضی ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو اگر کوئی بندہ ان کی گلتی کا احساس دلائے یا ان پر تنقید کرے تو اسے ہی اپنی بیستی سمجھتے ہیں اور اس بندے کو اپنا دشمن تاہم ایک چیز یہ لوگ پساند کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کی تعریف کریں اصل میں ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ اپنے آپ سے مطمئن ہو جیسے اگر وہ کوئی کپڑے پہنے یا کوئی اور کام کرے تو وہ اسے کرنے میں ایزی اور کمفرٹیبل فیل کرے لیکن انا پرست لوگوں کا سکون اور سیٹسفیکشن اس چیز پر ڈپینٹ کرنے لگتی ہے کہ دوسرے لوگ ان کی روب میں آئیں اور ان کی برطری کو تسلیم کریں ٹیکنیک کے لئے لوگ اپنے ذہنی سکون کی دور دوسرے لوگوں کو تھامنے دیتے ہیں نمبر دو اکثر اپنی انا کی وجہ سے یہ لوگ اپنے فائدے تاک کی بات نہیں مانتے میرے سوشل سرکل میں ایک آدمی ایسا ہے جسے اگر کوئی درست بات کا مشورہ بھی دے تو وہ اپنی انا کے ذام میں یہ کہہ کر چپ کرا دیتا ہے کہ یار مجھے پتا ہے میں سب سمجھتا ہوں وغیرہ چند دن پہلے اس نے ایک ڈیلر سے گاڑی حرید دی جس کے بارے میں کئی لوگوں نے اسے یہ کہا تھا کہ یہ ڈیلر اچھا نہیں ہے چند دن بعد واقعی اسے معلوم ہوا کہ جو گاڑی اس نے حرید دی تھی اس کے کاغذات میں کچھ مسئلہ تھا جبکہ ڈیلر نہ تو اس کا فون اٹھا رہا تھا اور نہ اسے اچھی طرح ٹائم دینے کو تیار تھا تو عموماً انا پرست لوگ سوش فہمی میں رہتے ہیں کہ ان کے پاس سب سے اچھا اور بہتر نالج ہے اور کسی دوسرے کا مشورہ مان لینے سے ان کی علمی دانش کام ہو جائے گی اور پھر اسی تکبر کی وجہ سے وہ زلیل بھی ہو جاتے ہیں نمبر تین انا پرست لوگ کسی سے گہرا تعلق نہیں بنا پاتے اور عموماً اکیلے رہ جاتے ہیں انا پرست لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ان کے تحقیر امیز رویے سے لوگوں کے دل پہ کیا گزرے گی اکثر دوسرے لوگ شروع میں انا کے مارے ہوئے لوگوں کی عزت کرتے ہیں لیکن چونکہ ہر بندے کو اپنی عزت نفس پیاری ہوتی ہے اس لئے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر کوئی انا پرست بندے سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اکثر ایک موقع آتا ہے کہ جب ان کو کسی اپنے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن یہ لوگ جذباتی طور پر ہر رشتے سے اس قدر دور ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی دوبارہ ان کے قریب نہیں ہونا چاہتا نمبر چار نا پرست بندہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے ریسرچ کی دنیا میں انا کو بقاعدہ ایک نفسیاتی مسئلے کے طور پر دیکھا جاتا ہے کیونکہ انا کی وجہ سے بندہ دوسری کئی نفسیاتی اور احلاقی الجنوں کا شکار ہو جاتا ہے جیسے جن لوگوں میں ایگو زیادہ ہو ان میں ہدگرزی بھی پائی جاتی ہے جیسے اپنے ہر طرح کی جائز یا ناجائز مفاد کو سب سے پہلے رکھنا اور اپنی بات کو بہتر سمجھنا اور احمیت دینا ہدگرزی کی علامتیں ہیں اس کے علاوہ نا پرست لوگ شکی بھی ہوتے ہیں اور یہ ایک اور نفسیاتی مسئلہ ہے جو بندے کا سکون تباہ کر دیتا ہے نمبر پانچ ایسے لوگوں کی کوئی بھی دل سے عزت نہیں کرتا آپ نے شاید اپنے محلے میں چاندے کہ ایسے گروں کو دیکھا ہو جہاں ہر شہسیات اور ڈرہ سہما ہوگا یا ڈپریشن کا شکار ہوگا اس کی سب سے بڑی وجہ کسی ایک انا پرست اور سخت گیر شخص کا ان کے اوپر موجود ہونا ہے ایسے لوگ گھر میں بھی سب کو اپنا گلام سمجھتے ہیں اور کسی کی مرضی یا ہشی کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوتی وہ اپنے بچوں کی زندگی کا ہر فیصلہ حد کرنا چاہتے ہیں اور اگر کوئی ان کے حلاف جانے کی کوشش کرے تو اپنی انا کا پرچم بلند رکھنے کے لئے تعلق تک توڑ دیتے ہیں کچھ عرصہ پہلے میں نے دی میڈیم ویب سائٹ پر ایک سروے پڑا تھا جس کے مطابق دنیا بار میں شادیاں ہتم ہونے کے سب سے بڑی وجہ ابھی حادث سے زیادہ بڑی ہوئی انا تھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب تک ایسا بندہ طاقت میں ہوتا ہے لوگ اس کی سنتے ہیں مگر جب ایسا نہیں ہوتا تو کوئی اس کی ہوشیاں گام میں ساتھ نہیں دیتا ناظرین آئیے اب ان چھے طریقوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم انا دکھانے والے لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کریں اور کیسے ان کی اس سیٹسفیکشن کو روکیں جو انہیں انا دکھا کے ملتی ہے اگر آپ چلاک نہیں ہیں تو انا پرست لوگوں سے دور رہیں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ چلاک یا مکار نہیں ہیں اور ہاں ہاں کسی نا پرست بندے کے ساتھ زد لگا کہ اپنی انرجی ضائع نہیں کرنا چاہتے تو پھر کوشش کریں کہ آپ ایسے لوگوں سے دور رہیں انا پرست بندہ آپ کے آفیس میں ہوئیاں گھر میں اسے مو لگانے سے گریز کریں جیسے کہ اس کی باتوں کو اگنور کریں اور اس کے ساتھ بحث نہ کریں وغیرہ نمبر دو ان لوگوں کو مشورہ تک دینے سے بچیں آپ چاہے کتنے ہی اچھی نیت سے مشورہ دیں لیکن کام حراب ہو جانے کی صورت میں انا پرست بندہ ہر مسئلے کا الزام آپ پر ڈال دے گا اور یوں ظاہر کرے گا جیسے آپ کی بات کو سنجیدہ لینا ہی اس کے لئے بعد قسمتی کا باعث ہوا ہے اس لئے اگر کوئی ایسا شہص آپ کے سامنے اپنا کوئی مسئلہ ڈسکس کرے تو یہ کہہ کر جان چڑھا لیں کہ وہ زیادہ سمجھدار ہیں اور معاملے کو بہتر طور پر ڈیل کر سکتے ہیں اس طرح وہ انا پرست بندہ اپنی گلتی چھپانے کے لئے دوسروں کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ کے مشورے پر عمل کرنے سے ایسا ہوا ہے اور اگر وہ آپ کے مشورے پر عمل نہ کرتا تو اس نقصان سے بات جاتا ایسے لوگوں کے سامنے ہود کو کانفیڈنٹ رکھیں انا پرست بندے کے سامنے آپ جتنا بچھیں گے وہ اتنا ہی آپ کو دبائے گا اس لئے جب بھی کسی ایسے شخص کا سامنا کرنا پڑ چاہے تو ہود کو کانفیڈنٹ ظاہر کریں اور آپ کی بارڈی لینگوش سے لگنا چاہیے کہ اگر انہوں نے اکر دکھائی تو انہیں دو ٹوک جواب ملے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کو کمزود سمجھ کے آپ پر زیادہ چڑھائی نہیں کرے گا میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر کوئی بندہ آپ سے الٹا سیدھا کہے یا آپ کی بیستی کرے اور آپ ہموش رہیں تو گویا ایسے موقع پر ہموش رہن آدلے بندے کو یہ اجازت دیتا ہے کہ اگر وہ اگلی دفعہ بھی چاہے تو آپ کی بیستی کر سکتا ہے تو ناظرین کانفیڈنٹ کے بات ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کانفیڈنٹ بارڈی لینگ وچ اور اپنے اندر کانفیڈنٹ کیسے پیدا کریں ان موضوعات پر میرے چینل پر پہلے سے کچھ ویڈیوز موجود ہیں اور ان ویڈیوز کے لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے نمبر چار یاد رکھیں کہ کسی کی انا آپ کی عزت سے بڑی نہیں ہے ناظرین آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ انسان کی اپنی عزت سے بڑا شاید ہی دنیا کو کوئی اور معاملہ یہ تعلق ہو آپ کو کسی سے چاہے کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ شخص اپنی انا کی تسکین کی حاطر آپ کو بیزت کرے تو وقت ضائع کی اب گیر اس سے تعلق ہتم کر لیں چاند دن آپ کو تکلیف ہوگی مگر یہ درد اس عزیت سے بہتر ہوگا جو ایک انا پر سبندے کے ساتھ رہتے ہوئے ارزان آپ کو محسوس کرنی پڑتی ہے نمبر پانچ ان لوگوں سے زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں حتیٰ کہ اگر آپ کے والدین بہن بانیوں یا رشتہ داروں میں سے بھی کوئی شخص انا کی زیادتی کا شکار ہے تو بہتر ہے کہ آپ ان سے اچھائی کی امیدیں نہ لگائیں یہی نہ سوچیں کہ کسی دن شاید ان میں سے کسی کو رحم آئے گا اور وہ بالکل ایک بدلہ ہوا انسان بن جائے گا کیونکہ اس طرح لوگ ڈراموں میں ہی بدلتے ہیں حقیقت میں ایسا شاید ہی کبھی ہوتا ہو اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کسی ناپرست بندے کی تعریفیں کر کے یا پھر ان کے سامنے لچک دکھا کہ آپ ان کے دل کو نرم کر لیں گے تو ایسا بھی شاید ہی کبھی ہوا ہو اس لئے حقیقت کی دنیا میں رہیں اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر مضبوط بنانے پر کام کریں اور میرے چینل پر تقریباً ڈیر سو کے قریب ایسی وڈیوز موجود ہیں جو آپ کو نفسیاتی طور پر مضبوط بنانے اور سوشلی سکسیسپل ہونے میں مدد دے سکتی ہیں نمبر چھے جو اپنی ایگو سنجات چاہے اس کی مدد کریں آہر میں میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اگر کوئی شخص اناپرستی سنجات حاصل کرنا چاہے تو آپ اس کی ہر طرح سے مدد کریں اور وہ وجہ جاننے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے اس کی اناپرستی میں اتنا اضافہ ہوا ہے اس کے ایگویسٹک ہول کو توڑنے کے لئے اس سے اپنی باتیں شیئر کریں تاکہ اس کے اندر بھی یہ احساس پیدا ہو کہ شیئرنگ بری چیز نہیں ہے اس کے علاوہ اس کی حوصلہ افضائی کریں اور اسے بار بار یہ محسوس کرائیں کہ آپ اس کے ساتھ ہیں اور اس کا بروسہ نہیں توڑیں گے امید ہے کہ یہ وڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ وڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل پر ایسے ہی موضوعات پر اور بھی بہت ساری وڈیوز موجود ہیں جو آپ چینل ویزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور آئندہ کس موضوع پر وڈیو بناؤں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید وڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں خدا حافظ